اسلام علیکم ناظرین آج کا پروگرام جامنگر بھوریا میمن جماعت اور جامنگر بھوریا میمن یوت اورگنیزیشن نے لیاقت میموریل لیبرینی میں منقل کیا جس کا نام ہے سلام پاکستان جو آپ امروز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد یوت میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا تعلیم کے بغیر زندگی میں کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہے اس پروگرام کے مہمانیں خصوصی جناب رفیق رنگونوالا تھے پروگرام میں جماعت کے اہدداران جن میں محمد یوسف رنگونوالا جناب فیاض رنگونوالا جناب عمران بھوریا جناب عمر درویش اور جناب عبدال سمجھ جمال نے شرکت کی ہم ان لوگوں کی تاثرات آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ یوت کی تاثرات بھی آپ کو دکھائیں گے اور آخر میں سرٹیفیکیٹ کی تقریب بھی دکھائیں گے آخر میں امروز ٹی وی اتنا اچھا پروگرام کرنے پر جامنگر ویڈیا میمن جماعت اور جامنگر ویڈیا میمن یوٹ ارگنیزیشن کے اراکین کو مبارک بات پیش کرتا ہے آئیے پروگرام کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام جوسف رنگونوالا ہے اور میں جامنگر ویڈیا میمن جماعت کا پریسیڈنٹ ہوں اور آج یہ جو پروگام ہم نے کیا ہے اس کا مختصر ہمارے بچوں کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم دینا تھا جس کا مقصد ہے کہ ان کے اندر کانفیٹنس پیدا ہو اور یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا اس کا اندر ہم نے یہ کیا یہ تھوڑ سے ڈیفرنٹ چینجن کی ہے ویسے تو ہمارا اینویل فنکشن ہوتے رہتا ہے جس میں ہم بچوں کو پرائز جیسی ویشن دیتے ہیں لیکن یہ پروگرام حد کے منفرد قسم کا ہے جس میں ہم نے لڑکیوں کے لئے بھی رکھا تھا اور لڑکوں کے لئے بھی لڑکوں کا پروگرام بھی ماشاءاللہ کل ہمارا جو ہے وہ بہت کامیاب گیا اور آج ماشاءاللہ یہ لڑکوں کا پروگرام ہے جس میں سے لڑکوں کا کافی لڑکوں جو ہیں جن کو پلیٹ فارم دیا گیا کہ وہ سپیچ کر سکے ہیں دو سی چیزوں پر اپنی بات کر سکے ہیں اور اپنے بات کے اندر کانفیڈنس کے لئے ان کو یہ جگہ دی گئی ہے اور میں آخر میں سب لوگوں کا شکریہ کا عددہ کرتا ہوں سپیشلی ہماری میڈیا کے لگوی ہے امروز تیویو انہوں کا سر کاشف صاحب کا بہت شکریہ عددہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو اپنے خبرج کی ہماری پروگرام کو اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی جماعت کے لوگ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جوتے رہیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جماعت کے باقی لوگوں کو بھی ہم لے کے چلیں اور ہمارے جتنی ٹیم ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کے اندر ایڈوکیشن کے پروگرام کو پروگرام کرنا ہے محصد ہمارا ہے جماعت کے لوگوں کے اندر ویسے تو ہماری علمدہ جماعت کے اتھارے ہی لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں بہت تھی 99% ایڈوکیشن ہے لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ جماعت کے اندر ہم بہت لیبل پر اپنے ایڈوکیشن کو پروگرام کریں جس میں تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فیاض عزمونوالا میں پریزیڈنٹ جام لگر فیواریا میبنیوٹ اورگنیزیشن ہوں جب آج ہمارا پروگرام ہے سلام پاکستان کے حوالے سے سلام پاکستان کے ایک ہمارا ایک پروگرام ہے آج سے ہمارا ایک بروم محمد علی قاسم صاحب جو آج سے دو آدار سولہ منوں نے ہمارا پروگرام کہتا ہے سلام آزادی کے نام سے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اسکلز کو مجھاگر کرتا اور بچیوں کو بچوں کو نیا پلیٹفارم دینا اس دفعہ سلام پاکستان آج ماشاءاللہ بہت اچھے اس پر لیول پر ہوا ہے اور الحمدللہ دو پروگرام ہم نے منقفت کیتے ہیں لیڈیز کا ہم نے پورے شرح حساب سے لیڈیز کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے کل چار تاریخ کو پروگرام کر رہا تھا محمد جوئیو ابراہیم جوئیو آڈیٹوریم پہ اور آج جو ہے ہم نے جہنٹس کا پروگرام تھا اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے کافی تعداد میں بچوں اور بچوں نے جوہے وہ پارٹیسیپیٹ کیا اس میں اردو ڈیکلیمیشن تھی انگلیش ڈیویٹ ہے جنرل نولیج کا قوشتہ اور پیلیتون الحمدللہ اکریباً ایک سو دس بچوں نے پارٹیسیپیٹ کیا اور میں اپنی جماعت جامرکر بیواری میں جماعت کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو بہت سپورٹ کیا ہم دونوں کی کلیبوریشن کے یہ جماعت کا یہ ہمارا پرگرام ملک کے دعا ہے اس میں ہمارے چیئرمن جماعت کے ایڈوکیشن کمیٹی کے چیئرمن جناب عمران پٹیل صاحب ہمارے یوت کے ایڈوکیشن کمیٹی کے چیئرمن عدد سمان چمال صاحب جو اس وقت سلام پاکستان کے چیئرمن بھی ہیں اور ہمارے جامرکر بیواری میں من جماعت کے صدر جناب یسیف رہون اولا صاحب انہوں نے ہمارے کو بہت سپورٹ کیا الحمدللہ اس پرگرام کو کامیاب بنانے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امروز ٹی وی سے محمد عمران بیواریا جنرل سیکرٹی جامنگر ویہرے محمد جماعت مخاطبو میں سب سے پہلے تو امروز ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے پرگرام سلام پاکستان کی کپریج کے لیے اچیب لائے اور جس نے جماعت کے ساتھ مل کے اتنا بہترین بچوں کے لیے پرگرام کیا جس کا ایک حصہ کل لیڈیز کا ہوا جس میں لوگوں نے بڑی اچھی تعداد میں شرکت کی اور بچیوں نے بہت اچھی طریقے سے اسے پارٹیسپرٹ کیا آج اس کا دوسرا حصہ ہے جو بچوں کے درمیان ہے طلبہ کے درمیان ہے جس کے اندر بہترین ہیبیج مشاعرہ کوئیس پرگرام یہ سارے چیزیں جو ہے کور کی گئی اور ہماری بچوں میں ایک نولیج کا اضافہ کیا گیا تاکہ وہ بچے اپنی سکول میں اپنے دوسرے اداروں کے اندر جو ہے وہ حصہ لے سکیں اور اس کو آگے سے آگے بڑھ سکیں میں جنرل سیکیٹری جماعت ہونے کے ناتے تمام جماعت کے لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس کے اندر قابون کیا اور اس کو آگے بڑھ آیا یود ارگنیزیشن ایسے کئی کام کر رہی ہے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کارامت ہے جس میں سپورٹ کے ساتھ تعلیمی پروگرام بھی ہیں اور تعلیمی چیزیں بہت بہت شکریہ ملدل سمتھ جمال ہے اور میں آپ سب کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں جھامنگر بیوار بیواری مہمان جماعت یود ارگنیزیشن کا ایڈوکیشن کمیٹی اور کریئر گرڈنس کمیٹی کا چیرمن ہوں اور آج جو یہ سلام پاکستان ہو رہا ہے اس پروگرام کا بھی چیرمن ہوں آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد بچوں میں تعلیم کو عام کرنا ہے اور یوڈیوالی بچے جو ہے وہ لینگویج بیریئرز میں بڑے پھرز آتے ہیں کہ وہ یا تو انگلیش بولیں یا اردو بولیں جنرل نولیج پر فوکس کریں نہ کریں تو ہماری یود بہت دسٹیکٹڈ ہے یہاں وہاں ہو رہی ہے فیس بوک انسٹرگرام ان سب چیزوں پہ جو ہے اُلٹے سیلے مواد بھی آتے تو بچے ڈسٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے پروگرام کی بچے تعلیم کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہی کہ ہم تعلیم کی طرف لے کر آئے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں امروز ٹی وی کا جنہوں نے ایسے پروگرام کو بھی کور کرنا بہتر سمجھا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اگر یہ ایسے عام یود تک جاتا ہے کہ ہماری کمیٹی جو ہے صرف نہ صرف ہمارے اپنے بچوں کو بلکہ اس پاکستان کے بچوں کو اور اس پاکستان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتی ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو خود ریپیزنٹ کر رہے ہوں تو بہت سی بار دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج ویڈیرز آتے ہیں اور اس لینگویج ویڈیرز کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں ملتے مواقع نہیں ملتے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ کالیجز بھی آئے ہیں پیس کالیج اور ایڈیل دگری کالیج ان دونوں نے ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے 50% جو ہے وہ سکولرشپ کا آناؤنسمنٹ کیا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ٹی وی کے تباصل سے ہمیں ایک اور بیوات کہیں گے اگر کسی بچے کو تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی ریفرنس چاہیے ہو کبھی کچھ پوچھ نہ ہو تو آپ آئیڈیل دگری کالیج اور پیس کالیج جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ ہماری کمیلیٹی کا نام لے گئے وہ ڈیفنیٹی آپ کو بہتر گائیڈنس دیں گے اور اسکولرشپ بھی اگر پوسی بڑوا تو آپ کو ضرور دیں گے اور آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پرگرم کور کیا انگویٹ تینک یو سو مچ میں محمد عمر درویج جنرل سیکرٹری جام نگر بہت بہت نگر بہت نگر بہت سلام پاکستان کام کے نام سے پروگرام کیا ہے اگری پروگرام ہے ہمارا اور یہ ڈیڈیوکیشن سال کے اندر ہمارا تھرڈ پروگرام ہے جتنے بھی ہمارے ہمارے اس کے اندر جو فنڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا بہت سپر ڈیگ ہوتا ہے اس کے جتنا پروفٹ پڑ ہوتا ہے ہم وہ فنڈ ایڈیوکیشن پروپس استعمال کرتے ہیں اس میں ہم نے پیشلے ڈیڈیو سال میں تینی پروگرام کی اس کے علاوہ جو ہمارا میجر پیشلے ڈیڈیو سال کے اندر ہم نے کام کی سپورس کے اچھے پروگرام سی پروگرام ہم نے کرے ہیں ٹوٹل اس کے دو کرکٹس کے پروگرام دو ہمارے فرسول کے پروگرام ہماری تاریخ میں جمعہ کی تاریخ میں پہلی دفع ہوئے اور اس کے علاوہ ہم نے لیڈیز کے لیے جو سلام پاکستان میں سب سے بارا اہم کردار رس لیڈیز کے ٹوٹلی سپریٹ پروگرام رہا اور پہلی دفع ہوئے اس کے علاوہ ہم نے لیڈیز کے لیے کانٹین رائٹنگ کیا جو ٹوٹلی سپریٹ تھا الحمدللہ وہ بھی ہمارے ٹینیور میں ہوا اس کے علاوہ ہم میں جو پورے حرسے کے اندر جو ہمارا میجر کام رہے یود تھا بلٹ کلیکشن سے لے کر میڈیکل ہیلت کے حساب سے ہر چیز کے اندر ہماری ہیود آگے رہی ہے اور ہمارے ہر خوشش یہ رہی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہم نے بہت دور دیا اسٹارٹ ہمارے ریبارٹکس سے ہوا تھا اور الحمدلللہ سلام پاکستان کے اندر بھی ہم نے جو بچوں کو روکس پیدا کرنے ہی کوشش کریں آپ نے اندر اعتماد پیدا کرنے ہی کوشش کرائیے کہ اپنے اندر پورا فانفرنس پیدا کریں اپنے اپنے سکلز کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ ہمارا میجر رول رہا ہے اور ہماری میجر فوکس ہی 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 اپنی اعتماد پیدا کرتے وہ اسکنی سٹرونگ ہو جائے کہ وہ پوری دنیا میں اسلام کا نام بھی پیدا کرے پاکستان کا نام بھی پیدا کرے اور آپ کے اندر ایک سال کر سکتے ہیں کہ جامنگر واری جماعت اور گناہ سیزن کی ہسٹری کا ایک وہ پروگرام ہے جو گیم چینجر ہے اس پروگرام کے تو پروگرام لیا گیا ہے اس دفعہ فور بوائز تو پروگرام سلام آزادی کے نام سے کیا گیا تھا ان ٹو سکسٹین یہ دوسرا سیزن ہے لیکن فور گرل یہ فور دی فرس ٹائم ایک الگ الہدہ پروگرام کروایا تھا کہ دیکھیں تعلیم کا صوبہ تو بلکل لازمی ہے زندگی کے اندر لیکن جہاں پر غیر نسابی سرگرمیاں جو کو کرکلر ایکٹیوٹیز کے نام سے جانے جاتا ہے کو کرکلر پڑھانے کے لیے بہترین انیشیٹیو دیا گیا جامنہ گروہ جماعت انیوت اورگنیزیشن کی جانب سے اور میں بہت ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو جنہوں نے اتنے رنگا رنگ پروگرام کا انعقاد کیا السلام علیکم میرا نام رضا عمران اور میں جامنہ جماعت سے نام سی تو یہ پورگرام بہت اچھا ہو رہا اور اس میں ہم جیسے یونگ سٹر کو موقع دیا جا رہے پوگرام میں نام ہیں احمد رنگون والا میں جامنہ گروہ آرگنیزیشن کا میمبر ہوں شکر گزار ہوں یوسیف رنگون والا کا تو جامنہ گروہ جماعت جو جنہوں ہماری عوام آگے بڑھے میں بہت شکر گزار ہوں اس جماعت کا جنہوں نے ہمیں یہ پلٹ فارم دیا کہ ہم اتنا آگے بڑھ سکیں ہم بول سکیں اپنے حقوق کے لئے اسلام علیکم میرے نام سارے میں میرے تعلق جامنا کڑے میں بڑھے میں من جماعت یوٹھ ارگنیزائیشن میں یہاں پر پارٹیسٹی بیٹھ کیا تھا اور جیسے جائرہ مشاہیہ ناد تلابت کیرتیز جانرہ نالیج جوگرہفی اسلام علیکم میرا نام مازین کامدار ہے اور میں جاندگر بیواری مہمن جماعت کی طرف سے ہوں اور ہمارے آج کے دن سلام پاکستان آر سنڈے ہے اور یہاں پر سلام پاکستان کا دن تھا اور اس میں اس سلام پاکستان میں انگلیز ڈیپیٹ اردو ڈیپیٹ ایسی بہت ساری مزی مزی کی چیزیں دیے وجہ مسیم مزی کی چیزیں دیھ بیٹھ اللہ گilt harmed کر پاکستان میں سالانے ہمیں پاکستان میں ہماری کاملیٹی جانڈہ کے بیواریوں میں یہاں پر ہیو توے غیر رہا تھا مزی صدا دنمی کمیر ہیں پہ ساراں یہ سارے ڈیپیٹ جانررال لہری اوردو ڈیپیرمیشن محیت میں 9 دبنا ہے چلاہ رہاں بہت سارے سائلہ ہونے چاہتے ہیں اوٹو تقریبیشن میں ہماری سیکنڈ کرتے کی ہے 13-22 جس میں جو جس کے ساتھا پوائنٹس ہیں وہ ہے آسن بڑا ہوا ہے پہنی کلاس میں جب یہ بچہ آیا تھا تو اس نے مجھے آتے ہی کہ سرگزب پر کے آواز کرنے کے بعد کہ یہ سن میں تو نہیں پسکتا اور آج یہ ماشاء اللہ آیت پوائنٹ کے کر ہے اس نے بہت سارے 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 جنڈا نوڈیس کی جو ہماری تین یہ لی ہے وہ ہے team 1 امار ننفور آبان دروے اور احمد ناکھوڈا بہت سائیدہ لیں احمد حسان حریف اور احمد ناکھوڈا اب مرینہ آمد ناکھوڈا احمد ناکھوڈا جنڈیس کی میٹ کی سیکھنی کرنے کے لی وہ اس نے یا جو رنگ ہے وہ ہے اب دل حمد ناکھوڈا اب دل حمد ناکھوڈا موسیقی جمعان بھائی کے درم سے یہ جو جیتا ہوا سکو ہے اس پچھے روزہ رہے بہت سائی کا آیا آنکھر میں آرٹ ورڈ ہم نے یہ آرٹ ورڈز جماعت میں تمام لوگوں کے لیے اوپن چھوڑا تھا نہ کوئی ایج کلیمٹ کی اور نہ کوئی جنڈر بائیشنس کی ہم نے اوپنٹ کو آن کیا تھا جو آپ کو آتا ہوا جو آپ کو صلاحیت ہو وہ آپ پیش کر دیں تو اس میں امتنی ہماری کو جوائیں گے جو ہماری ایک پینل ہے سنی ہے وہ ہے محمد کاشیز بابا محمد محمد کاشیز بابا کالیا مریا جوائی بیلی کالیا کو جبی ریپورٹی دیت ہے تو سوچنا آپ کاری دیت ہے اس کے ساتھ میں آپ کبھی کشیز بابی کے موشنون والے آپ لوگ آئے ہیں اور یہ بہتنی اخزام میں پہنچا لیکن یہ اخزام نہیں ہے یہ اپتتا ہے انشاءاللہ در بڑا گا سوڈلی